نحمدہ نسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزلا فیح القرآن قدل للناس و بینات من الہدہ والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیسمہ الہ آخری آیاء صدق اللہ العظیم رب شرح لصدری ویسر لعمری وہلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رجدنا وعائزنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقم ورزقنا تبا وارن الباطلہ باطلہ ورزقنا استنابا آمین یا رب العالمین معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ میں نے آپ کے سامنے بھی سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچیسی تلاوت کی ہے جو کہ رمضان اور روزہ سے تعلق رکھتی ہے اس کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ رمضان جو مہینہ ہے وہ مسلمان اور تمام انسیانیت کے نزدیک بہت ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نام لے کر ذکر فرمایا لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل کیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور فرقان ہے یعنی کی حق اور باطل کو جدہ کر دینے والی شہر یہ قرآن حکیم ہے دیکھیں رمضان کے مہینے کی جو اہمیت ہے وہ مسلم ہے کیوں ہے؟ کیونکہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل کیا مزید اللہ تعالیٰ نے روزے کی جو عبادت ہے وہ رمضانوں میں ہی فرض کی روزے کا جو حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بتایا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ لیکن یہ تقویٰ اگر روزے کسی اور مہینے میں رکھوائے جاتے تو بھی ہمیں مل جاتا اگر یہ روزے اللہ تعالیٰ رجب کے اندر فرض کر دیتا شابان میں فرض کر دیتا شبوال میں فرض کر دیتا تو بھی ہمیں تقویٰ مل جاتا لیکن روزوں کی عبادت کے لیے جو مہینہ سیلیکٹ کیا گیا وہ رمضان کا مہینہ سیلیکٹ کیا گیا کیونکہ رمضان میں قرآن حکیم نازل کیا گیا تھا لہذا رمضان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا مہینہ ہے تو روزے کا اور قرآن حکیم کا ایک بہت گہرا تعلق یہاں پر نکل کر آتا ہے اور وہ تعلق کیا ہے دیکھئے روزے کی جو حکمت ہے جو روزہ تسکیہ ہے نفس کرتا ہے جو ہمارا ایک مہینہ کا ٹریننگ پروگرام ہے ایک ریفریشر کوس ہے تو اس کے اندر حکمت کیا ہے روزے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو ایک سادہ لفظوں میں سمجھاؤں کہ موٹے موٹے طور پر انسان کا جو جسم ہے یہ دو چیزوں سے بنائے ایک مٹی اور ایک روح یہ جو مٹی ہے یہ دنیا کی مٹی سے اس جسم کو بنایا گیا ہے اور روح جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے تو یہ ایک جہاد جسم اور روح کے اندر رہتا ہے کہ جسم دنیا کی طرف لوٹنا چاہتا ہے روح آسمان کی طرف لوٹنا چاہتی ہے اور ان دونوں کی بقا کا اور ان دونوں کی غزہ کا جو سامان ہے وہ جیسے یہ زمین سے بنا ہے تو زمین سے ہی اس کی غزہ فراہم ہوتی ہے اس جسم کی ساری غزہ زمین سے فراہم ہوتی ہے اور روح چونکہ آسمان سے آئی ہے تو اس کی غزہ قرآن حکیم وہ آسمان سے آیا ہے اب ہماری ساری توجہات جو ہوتی ہیں اس جسم پر ہوتی ہے اچھے سے اچھا سابون ہم لائیں گے لگ جائے گی تو ہم فوراں بھاگیں گے لہٰذا ہماری ساری توجہات سارے ساری جو ہے ہمارے معاملات اس جسم پر ڈپنڈ کرتے ہیں اسی کو ہم اچھے کھلاتے فلاتے ہیں فروحانی پیدا کرتے ہیں لیکن اندر جو ہماری روح ہے وہ کمزور ہو گئی ہے وہ لاغیر ہو گئی ہے وہ سسکتی ہے لہذا رمضانوں میں ہوتا یہ ہے روزے میں یہ ہوتا ہے کہ اس جسم کے تقاضے تو کر دیے جاتے ہیں بند اب پڑ پڑا کے روح ادار ہوتی ہے اب اس روح کی تڑپ کو لے کر رات کو ترافی میں کھڑا ہوا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دورہ پروگرام ہمیں بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ساما رمضانا ایمانا وحتسابا غفر لہو ما تقدما من زمبہی جس شخص نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ ماف کر دیے گئے اور جو شخص کھڑا رہا قیام اللہل میں اور جو شخص کھڑا رہا قیام اللہل میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام پچھلے گناہ ماف کر دیے گئے لہٰذا جب اس جسم کی سارے تقاضوں کو ہم روکتے ہیں تو پھر پڑ پڑا کر روح بیدار ہوتی ہے اور اس روح کی تڑپ کو لے کر رات کو ترافی میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس پر قرآن کی بارش ہوتی ہے اس روح ربانی پر جب کلام ربانی کی بارش ہوتی ہے تو اسے حیات تازہ ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رمضانوں میں ایک الگ کیفیت ہو جاتی ہے یہی وہ چیز ہے جو ہمیں نصیب ہوتی ہے اور اس کو قرآن کہتا ہے تقویٰ کہ چھاز ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے اب یہ پورا ایک ریفریشر پورٹس جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ بقیہ گیارہ مہینے بھی اسی روح کو بھی ہم گیزہ دیں اور یہ جو تڑپ ہم میں پیدا ہوئی ہے اور یہ جو ہمارے اندر جو ایک تقویٰ پیدا ہوا ہے اس تقویٰ کی سپریٹ کو لے گر ہم پورے گیارہ مہینے تک چلیں یہ فرمایا فَمَن شَهِدَا مِنْكُمُ الشَّهْرَفَ الْيَسُمْ حُدُجُ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ اس کے اندر روزے رکھے یہاں پر آپ غور کیجئے کہ قرآن حکیم کی یہاں تین صفات بیان کی گئی کہ یہ خدل ناس ہے لوگوں کے لئے یہ ہدایت ہے اور بیانات ہے کھلی نشانیاں ہیں اور ہدایت کو واضح کر دینے والی شیخ حق اور باطل کو جدہ کر دینے والی شیخ قرآن حکیم کو فرقان یہاں بیان کیا گیا حدل ناس بیانات اور فرقان قرار دیا گیا یہ رمضان کے مہینے اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا لیکن آگے ارشاد فرما دیا گیا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَفَ الْيَسُمْ حُو تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ اس کے اندر روزے رکھیں اب یہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے یہ بات آگئی گزشتہ آیت میں ہم نے جو بات کی تھی وہ ایامیں بیس کے روزوں کے حوالے سے تعلق تھا اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو مسکن کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں لیکن یہاں پر آگے کیا بات آرہی ہے وَمَن کَانَ مَرِيضًا أَوْا سَفَرٍ فَإِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرٍ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک اوپر تنگی نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانیہ چاہتا ہے اللہ آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا ہے اب دیکھئے وہاں جو پچھلی آیت آئے تھی وَالَلَّذِينَ يُتِقُنَهُ فِدْيَةٌ تَامُ مِسْكِن کہ اگر تم میں سے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلا دیں ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے لیکن یہاں پر وہ رخصت ہٹا لی لیکن یہ رخصت یہاں ہٹا لی گئی یہاں پر صرف مریض اور سفر کی رخصت باقی رکھی اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ ذرا اچھے سے سمجھ لیجئے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے کسی حکم کو خاص کو عام اور عام کو خاص کرنے کا حق حاصل ہے یہ منکرین حدیث ہیں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دینے کو تیار نہیں ہے لیکن ہمارا مسلمہ عقیدہ یہ ہے اور اہل سنت کے نزدیک یہ اصول تیار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ آپ قرآن حکیم کے خاص کو عام اور عام کو خاص خرار دے سکتے ہیں قرآن کے حکم پر اضافہ فرما سکتے ہیں اور قرآن کے حکم کے بیان پر مزید حکم دے سکتے ہیں لہٰذا جہاں یہ چیز تو منع کر دی گئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو باقی اس انداز میں رکھا کہ کوئی ایسا مریض جس کی بیماری اس حالت میں پہنچ گئی ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی جیسے مثال کے طور پر ٹی وی کا مریض ہے یا دیابتی اس کے مریض ہیں اب ان بیماریوں پر شمار کر لیجیا کہ اس طرح کی بیماری ہو گئی کہ اب وہ ٹھیک ہونے کی امکانات نہیں ہیں یا پھر اگر روزہ رکھے گا تو جا بھاق ہو سکتی ہے تو اس کو اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہے کہ وہ چاہیں تو مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا وہ کھلا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہاں ہی نہیں اور بھی موقع پر اس طرح کی بات رکھی ہے جیسے مثال کے طور پر قرآن حکیم نے کہا کہ کوئی بھی شخص بیک وقت میں دو بہنوں کو اپنے نکاہ میں نہیں رکھ سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر اضافہ فرمایا پھوپ بھی بھتی جی اور خالہ بھان جی کو بھی کوئی بھی جو ہے فرد ایک ساتھ اپنے نکاہ میں نہیں رکھ سکتا ہے ایسے کئی حکم ہمیں مل جائیں گے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافت کی ہے اس کے اندر اب یہ حکم صرف اس حد تک باقی ہے کہ جو کوئی مریض اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی بیماری کا ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت کو باقی رکھا ہے قرآن نے اس رخصت کو چھوڑ دیا تھا لہذا فرمایا گیا وَلَيْتُكْمِلُ لِدَّتَ وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَحَدَاكُمْ وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو لہذا تم جو ہے یہ سہولت جو تمہیں ملی ہے اس میں گنتی کی دن پورے کر لیا کرو اور یہ جو ہدایت تمہیں ملی ہے اس کے اوپر تم اللہ کی تکبیر کو بلند کرو وَلَيْتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَحَدَاكُمْ وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو یہ جو ہدایت تمہیں ملی ہے اس پہ جتنا شکر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بلند کی جائے یہ کبریائی ظاہری طور پر بھی ہو سکتی ہے اور یہ کبریائی جو ہے آپ اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کو بڑا بنانے کی کوشش کریں اللہ رب العزت کہنے سننے سے ادامل کی توفیق عطا فرمائے